بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈی سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹفیکشنز جو ہیں وہ آپ کو انٹائم میں سکیں سب سے پہلے تمام اہلِ اسلام کو رمضان مبارک اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں نبی پاوصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے جی تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مواخدہ بیہ زمین پٹہ اور طواللہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مواخدہ بیہ مواخدہ بیہ کیا چیز ہے اکر ٹریکٹ آف سیل ٹرانسفور آف پرافٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی سیکشن ففٹی فور میں مواخدہ بیہ کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ غیر منقولہ جائدات کا مواخدہ بیہ ایسا مواخدہ ہے جس میں ایسی جائدات کی بیہ مابین فریقین تہہ شدہ شرائط کے ساتھ عمل میں آئے گی مواخدہ بیہ جو ہے وہ کچھ صورتوں میں وجود میں آتا ہے جیسے کہ دستاویز بیہ کی تکمیل سے فوراں پہلے وجود میں آتا ہے یا پھر دستاویز بیہ کی تکمیل سے بہت پہلے اقرار نامہ بیہ کی صورت میں وجود میں آتا ہے یعنی جو پہلا ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی دو فریقین کے درمیان کسی غیر منقولہ جائدات پر ایگریمنٹ تیہ پا جاتا ہے تو پھر وہ دستاویز بیہ کی تکمیل جو ہے وجود میں آتی ہے لیکن اگر وہ ایگریمنٹ جو ہے اس میں ایک مدت دی گئی ہے تو پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اقرار نامہ بیہ کی صورت میں وجود میں آتا ہے اس کے بعد پھر مہدہ بیہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے مہدہ بیہ میں جو اسلاحات استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے بائے بائے جو ہے وہ جائدات فروخت کرنے والے فرد کو کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بائے آ جاتا ہے جائیداد فروخت کرنے والی کو بائیہ کہتے ہیں یعنی عورت کو اسی طرح بائیان ہے جائیداد فروخت کرنے والوں کو یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر ان کو بائیان کہا جائے گا یہ جمع کا سیغہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مبیعہ فروخت ہونے وال جائیداد کو مبیعہ کہا جاتا ہے اور مبلغ جو ہے وہ روپے کی قسم کو کہتے ہیں اس طرح مشتری جائیداد حریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں اور اگر وہ خریدنے والی عورت ہو تو اس کو مشتریہ کہتے ہیں اسی طرح مشتریان جو ہیں ایک سے زیادہ لوگ ہوں جائیداد کو خریدنے والے تو پھر ان کو مشتریان کہا جاتا ہے یہ مشتری کا جماسیغہ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ذر سمند معاہدہ بے میں یعنی کنٹریکٹ میں جو کنسٹریشن ہوتی ہے یعنی ایک چیز ہے آپ غیر منقلہ جائیداد دے رہے ہیں اس کے بدلے میں جو رقم وصول کر رہے ہیں اس کو ذر سمند کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے موڈ گیج کی رہن کی طریف جو ہے ٹرانسور اور پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن ففٹی ایٹ میں اس طرح کی گئی ہے کہ کسی جائیداد غیر منقلہ میں کرس کے خصول کی غرض سے کسی مفاد کی منتقلی کو جو ہے وہ رہن یعنی موڈ گیج کہتے ہیں یا وہ رقم کرس کی صورت میں دی جائے جو مستقبل کا یا موجودہ کرزہ ہو سکتا ہے یا معادہ کی تکمیل جس سے ایک مالی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اسے رہن کہتے ہیں جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی رقم بطور کرس حاصل کرتا ہے تو کرس کی واپسی کی زمانت کے طور پر اپنی کوئی جائیداد جو ہے وہ کرس دینے والے کے خوالے کر دیتا ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا شخص کرز ادا نہ کرے تو کرز دینے والا جائیداد مرخونہ فروخت کر کے اپنی رقم پوری کر سکتا ہے اس عمل کو رہن یعنی موڈ گیج کہا جاتا ہے موڈ گیج میں جو اس طرحات استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے رہن جو شخص جائیداد کو بطور رہن حوالے کرتا ہے اسے رہن کہتے ہیں اور جس کے پاس جائیداد رہن رکھی جاتی ہے اسے مرخن کہتے ہیں اسی طرح جو کرد لی جائے اور جائیداد رہن رکھی جائے اسے زرد رہن کہتے ہیں اور جو جائیداد رہن رکھی جاتی ہے اسے جائیداد مرخونہ کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں لیز کی یعنی پٹا ٹرانسپور پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 105 میں پٹا کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کا پٹا یا ٹھے کا ایسی جائیداد سے فائدہ حاصل کرنے کی حد تک حق کی منتقلی ہے جو ایک مئنہ یعنی ایک محسوس مدد یا ایک غیر مئنہ مدد کے لیے ہوتا ہے جو مسنوعی یا ظہری بھی ہو سکتی ہے رقم کے بدل کے طور پر خواہ ادا کیا گیا ہو یا وعدہ کیا گیا ہو کہ فصل کے حصے حدمت یا کوئی دیگر مالیتی شیعہ جو یکمشت ادا ہو یا بزریعہ ایک ساتھ ادا ہو اس کے ذریعے بھی منتقل علیہ کو دیا جا سکتا ہے اور ایسی منتقلی کو ان شرائط پر وہ قبول کرتا ہے پٹا کی یعنی لیز کی دو اقسام ہیں ایک ہے پٹا ذر پیش کی اس قسم کا پٹا یعنی لیز جو ہے وہ رقم کے عوض قائم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پٹا سادہ اس قسم کا جو پٹا ہے یعنی لیز جو ہے وہ متبادل ذریعے سے قائم ہوتی ہے جس سے روپے میں کوئی محسوس جن صدا کرنے ہوتی ہے پٹا میں جو اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے دہندہ یا اجارہ کار پٹا دینے والے کو پٹا دہندہ یا اجارہ کار کہتے ہیں اور اسی طرح سے پٹا لینے والے کو پٹا گرندہ یا اجارہ دار کہتے ہیں اور پٹا دار بھی کہا جاتا ہے اسے اسی طرح سے پٹا پر دی جانے والی جائداد کو جائداد پٹا یا لیز پروپرٹی کہا جاتا ہے اور پٹا کے عوض دی جانے والی رقم کو پریمیم کہتے ہیں اب بات کریں گے ایکسچینج کی یعنی تبادلہ ٹرانسفر فر پروپرٹی ایکٹ کی سیکشن ون ایٹین میں ایکسچینج یعنی تبادلہ کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ جب دو اشخاص آپس میں ایک شیئر کی ملکیت دوسری شیئر کی ملکیت سے بدل کر ان میں سے کوئی بھی شیئر یا دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہ ہوں تو ایسے لیندین کو تبادلہ کہا جاتا ہے تبادلے کے جو اجزائے ترقیبی ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے موضوع جائداد ہو یا پھر جائداد کا موجود ہونا ضروری ہو یا پھر فریقین دو یا دو سے زیادہ ہوں ایک شخص اپنی ایک چیز کا دوسری سے تبادلہ نہیں کر سکتا اس لئے دو فریقین کا ہونا لازمی ہے یا پھر ایک چیز یا دونوں چیزیں رقم کی صورت میں نہ ہوں یہ تھا آج ہم نے مقصر ست عارف کروایا لیس کا رہن کا اور بینامے کا انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک پاکستان بلکہ تمام دنیا کو کرونا جیسی وبا اور موزی بیماریوں سے بچائے اور آنے والے فتنوں سے بچائے شکریہ